ایک سنیاسی پششم کی یاترہ کر کے بھارت واپس لوٹا تھا وہ ایک راجہ کے محل میں مہمان ہوا وہ راجہ بڑا ہو گیا تھا اور ورسوں سے لوگوں سے پوستا تھا جو بھی سنیاسی گیانی اس کے گاؤں میں آ جاتے تھے ان سے پوستا تھا کیا مجھے عیسفر سے ملا دے سکتے ہو وہ گیانی اور تیاغی اور سنیاسی گیتا کی اپنشدوں کی اور سارے گیان کی باتیں کرتے لیکن وہ راجہ روک دیتا تھا کہ نہیں بات چیت مت کرو میں تو ملنا چاہتا ہوں عیسفر سے ملا سکتے ہو تو بولو ہاں کہو یا نہ کہو نشدی کون ہاں کہتا اس سے راجہ جیت جاتا تھا اور وہ سنیاسی ہار جاتے تھے اور چھپ رہ جاتے تھے یہ سنیاسی بھی نیا سنیاسی بھی اس کے گھر میں مہمان ہوا وہ صبح ہی اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا ایک میرا پرسن ہے اور ایک ہی میرا پرسن ہے دوسرا میرا پرسن نہیں اور یہ آپ کو جدہ دوں کہ یہ پرسن میں سیکڑوں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں اور آج تک کوئی اٹھر نہیں دے سکا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ میں بات چیت نہیں چاہتا ہوں میں ٹھوس ٹھوس اٹھر چاہتا ہوں سنیاسی نے کہا بہلے پرسن پوچھے اس راجہ نے کہا میں عیسفر سے ملنا چاہتا ہوں ملا سکتے ہیں سیدھا اٹھر دیں بات چیت اور صدانت نہیں چاہیے سوچا تھا جیسے اور سنیاسی نیر اتھر رہ گئے تھے وہ بھی رہ جائے لیکن وہ بڑا عجیب سنیاسی رہا ہو اس نے کہا میرے مطر ابھی ملنا چاہتے ہیں یا تھوڑی دیر ٹھائر سکتے ہیں راجہ تھوڑا چنتت ہوا اس کی یہ آسانہ تھی اپکشہ نہ تھی سوچا کہ سیدھ کوئی بھول ہو گئی ہے سیدھ وہ کوئی عیسفر نام والے آدمی کی بات سمجھ گیا ہے راجہ نے کہا معاف کریں سوچا ہوں کوئی بھول ہو گئی ہے میں پرمانتنا کی بات کر رہا ہوں پرمانتنا سے ملنے کی بات کر رہا ہوں اس سے ملا سکتے ہیں اس سنیاسی نے کہا آپ اب بات چیت نہ کریں تھوڑس اتر آئیں میدان میں ابھی ملنا چاہتے ہیں یا تھوڑ دیر رکھ سکتے ہیں بات چیت مجھے بھی پسند نہیں اب بکواس میں نہیں سنوں گا راجہ تھوڑا حیران ہوا ہے اتنی تیاری اس کی بھی نہ اگر آپ کو بھی میں پکڑ لوں گردن سے ہوگا ہوں ابھی ملنا ہے اس فر سے تو آپ کہیں کہ میں تھوڑا گھر پوچھا ہوں اپنے گارجین کی صلاحہ لیا ہوں اپنی پتنی سے اپنے پتی سے پوچھا ہوں کہ تھوڑے اپنے بچوں سے پوچھنو یا اتنی جلدی کیا ہے پھر تھوڑے دن بعد بھی ہو سکتا ہے ملنا راجہ تھوڑا مسکل میں پڑ گئے جس مسکل میں وہ دوسرے لوگوں کو ڈالتا رہا تھا وہ مسکل آج اس کے اوپر ہی گر گئی تھی آج وہ بولا کہ کیا مطلب ہے آپ کا سنیہ سی نے کہا مطلب صاف ہے بات چیت کیوں کر رہے ہیں آپ کا کیا مطلب تھا عیسور سے ملنا ہے نا راجہ نے کہا ہاں ملنا تو ہے تھوڑا ڈرہ ہوا تھا عیسور سے ملنے میں کوئی بھی ڈر جائے کیونکہ عیسور کے سامنے خود کو کرنے کھڑے کرنے کی سامر تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ خود اپنے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں تو بڑا بھے معلوم ہوگا کہ میرا جیسا آدمی عیسور کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا استیتی بنے گی کیسا دین ہین ہوں اس سکل کو لے کے اس آدمی کو لے کے عیسور کے سامنے کیسے جاؤں اس کی کرنے تو چھیت دیں گی اور پار کر دیں گی اور میرے بھیتر جو ساری کروپتہ ہے جو اگلی نیسے وہ اگھڑ کے باہر آ جائے گی تو کیا میں اس یوگ ہوں کو اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں آنکھیں مجبوط چاہیے سورج کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں تو آنکھیں جب جائیں گی اور پران بھی مجبوط چاہیے پرماتنہ کے سمکش کھڑے ہونے نہیں تو اندھا پن پیدا ہو جائے وہ گھڑا آیا تھا لیکن خود ہی پرسن پوچھا تھا اس لیے مجبوری تھی اس نے کہا کہ ہاں اب آپ کہتے ہیں تو ابھی ہی ملا دیں ایسے وہ بہت سست ہو گیا تھا اور گھڑا گیا تھا اور ڈرہ ہوا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے یہ آدمی بہت گڑھڑ معلوم ہوتا ہے اس سنیاسی نے کہا اتنے بہبیت نہ ہوں کیونکہ ایسور ملنے کو راجی بھی ہو جائے تو سید آپ خود ابھی راجی نہیں ہیں ایک چھوٹا سا کاغج لے لیں اور اس پہ لکھ دیں کہ آپ کون ہیں تاکہ میں پہنچا دوں ایسور کے پاس راجہ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مجھ سے بھی کوئی ملنے آتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں نام ٹھکانہ پتہ کون ہو کیا ہو ہر کسی سے تو میں بھی نہیں ملتا ہوں راجہ نے لکھا اس کاغج پر اپنا نام لکھا کہ میں فلا راجی کا مالک ہوں فلا محل میں رہتا ہوں یہ وہ سب باتیں لکھیں بڑی اپادیاں تھیں اس کی بڑی پدویاں تھیں وہ سب لکھیں اور وہ کاغج سنیاسی کے ہاتھ میں دیا وہ سنیاسی ہنسنے لگا اور اس نے کہا بڑے جھوٹے ہیں آپ اپنا پتہ لکھیں یہ سب کیا لکھا ہوا ہے راجہ نے کہا شک مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ میں کسی پاگل سے مل رہا ہوں جب تم نے کہا کہ ابھی ملنا چاہتے ہو یا تھوڑی دیر ٹھہر سکتے ہو تب ہی سندے اٹھا تھا اب سندے مجبوط ہو گیا یہ میرا پتہ ہے یہ میں ہوں میں ہوں راجہ اس نگر کہ یہ تمہیں پتہ نہیں میرے محل میں ٹھہرے ہو اور کہتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں سارے نگر کی گواہی کھڑی کر سکتا ہوں کہ میں راجہ ہوں سنیاسی نے کہا اس کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہو سکتا ہے تمہارا پورا نگر جھونٹ بولنے والوں کا نگر اور ہو سکتا ہے تم سب سے بڑے جھونٹ بولنے والے ہو اس لئے چھوٹے جھونٹ بولنے والے تمہارے پکش میں کھڑے ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا یہ سوال نہیں ہے کسی کی گواہی اور وٹنس لانے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں تم آج راجہ ہو کل اگر راجہ نہ رہ جاؤ کل اگر بکاری ہو جاؤ تو تمہارے بیتر کچھ بدل جائے گا یا تم ہی رہو گے اس راجہ نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا راج چلا جائے اور میں بکاری بھی ہو جاؤں تو بھی میں تو میں ہی رہوں گا راج نہ رہے گا سمبتی نہ رہے گی لیکن میں میں تو میں ہی رہوں گا تو سنیہ سینے کا ایک بات تیہ ہو گئی کہ راجہ ہونا تمہارا انیواری پریچے نہیں اسنشیل پریچے نہیں راجہ تم نہ رہ جاؤ تو بھی تم رہتے ہو اور بدلتے نہیں تو پھر تم کچھ اور ہو راجہ ہونے سے راجہ ہونے میں ہی تم سمات نہیں ہو جاتے سنیہ سینے پوچھا یہ تمہارا جو نام ہے اگر دوسرا نام رکھ دیا جائے تمہارا تو تم بدل جاؤ گے راجہ نے کہا نام کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے نام کوئی بھی ہو میں تو میں ہی رہوں گا اس سنیہ سینے کا تب یہ بھی تیہ ہو گیا کہ نام بھی تمہاری ستہ کا انیواری حصہ نہیں اسنشیل پارٹ نہیں نون اسنشیل ہے ساربوت نہیں آوشک نہیں نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آ سے با ہو سکتا ہے با سے سا ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم تم رہتے ہو اس لئے نام بھی تمہارا پریچے نہ رہا پھر تمہارا پریچے کیا ہے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں اس راجہ نے کہا تب تو میں مسکل میں پڑ گیا ضرور ان چیزوں سے الگ میں ہوں لیکن پھر میں کیا ہوں مجھے کچھ بھی پتا نہیں اس سنیاسی نے کہا تو جاؤ لوٹ جاؤ جس دن یہ جان سکو کہ تم کون ہو اس دن آ جان اس دن میں خبر کر دوں گا ابھی میں کیا کہوں کی کون ملنے کو آیا ہے آخر پرماتما سے میں کیا کہوں کی کون ملنے کو آیا ہے کس کی خبر کروں تو جس دن تمہیں پتا چل جائے کہ تم کون ہو لوٹ آن اور میں تمہیں پرماتما سے ملا دوں گا سنیاسی کی بات تو یہیں ختم ہو گئی تھی لیکن اگر وہ راجہ مجھے مل جائے تو اس سے میں یہ کہہ دوں کہ جس دن تم جان لوگے کہ تم کون ہو اس دن تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی کیونکہ وہ جو تمہارے بیتر بیٹھا ہے وہی پرماتما ہے جس دن اسے جان لوگے اس دن اور کوئی برماتما کی کھوش کی ضرورت نہیں اور جس دن اپنے بیتر جو ہے وہ دکھائی پڑ جائے گا اسی دن وہ بھی دکھائی پڑ جائے گا جو سب کے بیتر سمدر کی ایک بوند کو ہم جان لیں تو پورا سمدر جان لیا جاتا ہے سورج کی ایک کرن کو ہم پہچان لیں تو پرکاس کے اند اند سروت بھی پہچان لیا گئے اور اپنے بیتر چیتنا کا ایک دیا بھی سمجھ میں آ جائے تو وہ سب کے بیتر جو بیاب تھے منسیوں میں بکشیوں میں پودوں میں پتھروں میں سب طرف جو جیون بیاب تھے وہ جیون بھی پہچان لیا گیا اس کا ایک انو پہچان لیا گیا وہ سارا جیون پہچان لیا گیا اس لیے جو خود کو جان لے اسے خدا کو جاننے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے وہ راجہ اور اس کی بات میں نے آپ سے کہی کیا وہی بات آپ کی بھی اپنی نہیں ہے اور کیا اچھا نہ ہوگا کہ اس راجہ کو چھوڑ دوں اور آپ کو پکڑ دوں اور چرچہ راجہ کی ہٹ جائے اور آپ کی آ جائے کیا آپ بھی اپنے کو جان دے آپ کو پکڑ دے اور اس لنگی نہیں ہے آپ کو پکڑ دیں کیا آپ کو پکڑ دیں اور اپنی دیں دیں سے ملوڑی دیں ملوڑی دیں آپ کو پکڑ دیں